السلام علیکم جی جہاں پہ ہماری قوم کی بنیاد ڈالی گئی تھی وہیں ہماری قوم کا جنازہ نکالا گیا اقبال پارک میں جو واقعہ پیش آیا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے یہ ہمارے ملک میں ہونے والا پہلا واقعہ نہیں جن ساپکہ ہمارے ملک میں حکومت ہے ان کے جلسوں میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں مگر کیمجر حیرت اس بات پہ ہوئی جو ایف آیا درج کی گئی ہے چار سو لوگ اخلاف کیا ہماری پولیس اتنی پروفیشنل ہو گئی ہے کہ وہ چار سو گے چار سو لوگ گرفتار کرے گی کیا وہ سب کی نشاندہ ہی بھی کر سکے گی ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایف آیا پہ بڑی حیرت ہوئی کہ بندرہ بیس لوگ کی گرفتاریاں ہوں گی جیسا معظم ہوتا ہے بعد میں کچھ ریز تک ہم لوگ ہیسٹریکس چلائیں گے جسٹس فور کے نعرے لگائیں گے اور پھر وہ لوگ رہا ہو جائیں گے پھر کوئی اور نئے واقعہ ہوگا ہم اس کی کریں گے مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے جب ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پتا ہے کہ چودہ اگس کی رات ہو تیرہ اگس کی رات ہو نیوئر کی رات ہو کہ ہمارے ملک میں جو طفان بتمیزی جو طفان بغیرتی بھرپا ہوا وہ ہوتا ہے یہ لوگ کہاں ہوتے جس طرح سے فیملیز کو دنگ کیا جا رہا ہوتا ہے یہ ہمارے ادارے کہاں ہوتے پہلی بات لوگ کہوں گا جو نکل کے سامنے آتے ہیں نور مقدم کا کیس ہو یا موٹر وے انسیڈنٹ ہو کہ وہ رات میں باہر کیوں نکلی وہ لڑکی اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی اور اب جو واقعہ پیش آیا ہے کہ لڑکی اتنے لڑکوں میں گئی کیوں چار سو لوگوں میں وکیل لڑکی کیا کر رہی تھی اکیلے کیا کر رہی تھی ارے بغیرتو تم لوگ ہمارے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہو کیا ہماری قوم اتنی بغیرت ہو گئی ہے کہ چار سو نامردوں میں ایک بھی مرد نہیں تھا جو اس لڑکی کو بچا سکے بڑی افسوس ہوتا ہے مجھے ان لوگوں کی ذہنیت پہ یہ ایک تو یہ اتنے بغیرت ہوتے ہیں ان کی ان باتوں سے ہمارے جو وکٹم بلیمنگ کا کیس ہے لوگوں کا پتہ نہیں چلتا ہے کس طرف جا رہے ہیں ہمارا معاشرہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں بجائے اس کے وکٹم کے ساتھ کھڑے ہو یہ وکٹم بلیمنگ شروع کر رہے ہیں اور اس سے جو آپ کے قلپرٹ ہیں ان کی حوصلہ اقصائی ہونا لگ گیا خدا کا واسطہ یار انسان کے بچے بنو جس حالات کی طرف تم مارے ملک کو لے کے جا سکتے ہو خدا نہ خواستہ ایسے حالات نہ ہو جائیں کہ ہمیں اور آپ کو اپنی ماں بہنوں کے ساتھ نکلتے ہوئے خوف ہے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا پاکستان زیدہ بار